پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فروق حبیب نے بھی پی ٹی اے سے راہیں الگ کر لی ہیں اور استقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے پی ٹی رہنما فروق حبیب نیوز کانفرنس کرنے استقام پاکستان پارٹی کے دفتر پہنچ گئے انہوں نے وہاں پر آن چودری کی موجودکی میں پی ٹی اے سے الہدگی کا اعلان کیا اور استقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر گمشدگی کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی درخواست نمٹا دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جاسد عامر فاروق نے چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست کس بنیاد پر نمٹائی گئی تحریر فیصلے میں وجہات سامنے آئیں گی فیصلے میں لکھا گیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی خود اپنی سیکیورٹی کی حوالے سے متعدد بار خچات کا اظہار کر چکے ہیں بظاہر جیل ٹرائل کے معاملے پر کوئی بدمیتی نظر نہیں آئی نون لی کے صدر شبا شیف کا کہنا ہے کہ عوام کے دکھوں کا علاق صرف پاکستان مسلم نگنون کے پاس ہے نون لی کے صدر شبا شیف سے پارٹی کے مرکزی رہنما انجینئر خورم دستگیر خان نے ملاقات کی خورم دستگیر خان نے شبا شیف کو 21 اکتوبر کی تیاریوں کے حوالے سے اگاہ کیا شبا شیف نے قائد محترم محمد نواز شیف کے استقبال کی تیاریوں پر کارکنان کے جذبے اور پارٹی رہنموں کی کاویشوں کو سراہا اور پاکستان نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر امدادی سمان بھیجنے کا اعلان کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق غزہ میں انسانی علمیہ کے پیش نظر فلسطینیوں کے لیے امدادی سمان بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مصری حکومت حلال احمر اور اقوام متحدہ کی متعلقہ ایجنسیوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے موسیقی موسیقی